الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمتاً للعالمين وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه الہادین المہدین وعلا سائر اطباعه الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علا الكفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدیں یبتغون فضلاً من اللہ وردوانا صدق اللہ مولانا العظیم صدقہ وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید صلاة و سلام صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا حَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ حَبْد و سلام کے بعد مزبانِ مُکرم زینتِ مصندِ صدارت فاضلِ زیشان حضرتِ اللہمہ میاں وقاس صدیق نقشبندی صاحب دامت برکاتوکم ملالیہ عزیزِ مُکرم حضرتِ اللہمہ محمد عطاور کرم صاحب زید مجدکم دیگر قابلِ احترام حضرات علماء کرام برادرانِ اسلام بزرگو دوستو عزیزو ماشاءاللہ حضرتِ اللہمہ میاں وقاس نقشبندی صاحب کی زیرے سیادت و قیادت آپ احباب کا یہ دس روزہ پروگرام انتہائی قابلِ تاریخ اس لیے ہے کہ ہر روز نیا موضوع دے کر آپ کے سامنے آپ کا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ کے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں آج میری گفتگو کا موضوع حضرات صحابہ اکرام اور اہلِ بیت کی آپس میں محبت و مروت اور احترام و اعتماد ہے برادرانِ اسلام میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا سب کے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ میرے آقا رحمت نے آ کر انسانیت کے طبقات میں جتنے اختلاف تھے اور جتنے انتشار تھے جتنے فرد اونچے اور نیچے کی تھے یا بڑے اور چھوٹے ان سب انتشار اور اختلاف کی خلیج کو حضور نے ختم کیا اور انسانیت کو ایک سب یہ دیا کہ ساری انسانیت کا رب بھی ایک ہے رسول بھی ایک ہے کتاب بھی ایک ہے لہذا میرے مصطفیٰ نے سارے قبائلی لسانی علاقائی اختلاف ختم کر کے لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا آپ قرآن کریم پڑے اللہ کریم نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کا احسان ان انداز میں ذکر کیا فرمایا لوگو وہ وقت یاد کرو کہ جب تم آپس میں لگ رہے تھے اور آپس میں اس قدر اختلاف تھا کہ تم آپس میں جمع نہ ہوتے لیکن یہ اللہ کا عیسان ہے کہ اللہ نے اپنا نبی بیج کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُمْ تُمْ مَعْدَاءً اے لوگو وہ وقت یاد کرو جم تم آپس میں دشمن تھے لیکن اللہ نے کرم کیا فَأَلَّهِ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْ تُمْ بِنِعْمَتِ ہی اِخْوَانَ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور ایسا جوڑا کہ پھر خاندانوں کے قبائل کے زبانوں کے علاقوں کے سارے اختلافات کے بت پاش پاش ہو گئے ایک انسانیت اور اسلام کی برادری باقی رہ گئی آپ اگر عرب کی تاریخ کا مطالعہ کریں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنو امیہ اور بنو ہاشم میں تھوڑی بہت رکابت مقابلہ بازی تھی کہیں عوث و خضرت کا اختلاف تھا کہیں عرب اور غیر عرب کا اختلاف تھا کہیں زبانوں کا اختلاف آج دنیا اپنی تمام تر ترقی کے باوجود آج امریکہ چاند پر تو اتر چکا ہے آج امریکہ آسمانی کائنات تو مسخر کرنے کے دعوے کرتا ہے لیکن انسانیت کی امتیازات نہیں مٹا سکا آج بھی امریکہ میں مائی نیکرو سفید اور کالے کی جنگ جاری ہے یہ آمنہ کا لال ہے جس نے ساری جنگوں کی آگیں بجھا کر انسانیت کو زندہ کر دیا دوستان اگرامی قدر یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم کے ماننے والوں میں اگر آلہ قریشی حاشمی خاندان کا چشم و چراغ علی مرتضی نظر آتا ہے تو غلاموں میں بلال حبشی نظر آتا ہے اگر حضور کے غلاموں میں صدیق اکبر جیسا قریشی معام ہے تو دوسری جانب روم سے آنے والا سہے بیرومی ہے اگر ایک جانب عثمان غنی بنو امیہ کے خاندان کا چشم چراغ ہے تو دوسری جانب وہ فارس سے اٹھ کر آنے والا سلمان جو اپنے نام لوگوں نے کہا سلمان تیرے باپ کا نام تیرے دادا کا نام سلمان فارس ہی کا کرتے تھے لوگوں میں نے سیدی زی علمت کی زبان نہیں سنا وہ کہتے تھے نہ میرا اب باپ کا نام رہا نہ دادے کا نام رہا بس یہی جانو سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام اتنا بولتے کہ سانس کٹ جاتا گویا بتایا ہمارے نصب کے اختلاف ہمارے رنگوں کے اختلاف ہمارے قبائل کے اختلاف ہماری زبانوں کے اختلاف دم توڑ گئے آمنہ کے لال نے کلمہ گو لوگوں کو آپس میں بائی بائی بنا دیا اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ توڑے ڈالا اس نے رنگوں نسل کا ایک ایک بوت ار 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 مل بہر یہ کر رہا ہوں میرے کریم نے سارے بوت قومیت کے نسلیت کے رنگ کے زبانوں کے توڑ ڈالے اور ایک لڑی میں پرو کر سارے انسانوں کو کیا آپ نہیں دیکھتے جہاں نماز میں صف میں بنو حاشم کا ایک چشم و چراغ علی مرتضی کھڑا ہے جہاں بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں وہاں غلام بھی فخر سے کھڑے ہیں کیوں اللہ کے گھر میں آ کر کوئی امتیاز نہیں تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوگے نہ وہاں کو یاکہ ہے نہ غلام ہے رنگ و نسل کے سارے انتیاز ختم کر کے تو جس میرے کریم نے عام سطح کے انسانوں کو جوڑ دیا ایک کر دیا بنو خضرج اور ان کی لڑائیوں کو ختم کر کے انہیں بھائی بھائی بنا دیا مدینے میں اخوت اسلامی کا ماحول قیم کیا جب عام آدمی حضور کی تعلیمات سے اتنا متصر ہوا تو وہ صحابہ اور اہل بیت جو حضور کے خاص ہیں کیا ان کے اندر اداوت ختم نہیں ہوئی کیا ان کے اندر باہمی اناد ہوگا حسد ہوگا کی نہ ہوگا نہیں میرے بھائی سنین اور جوان اپنی قسمت پر ناز کرو تم وہ لوگ ہو جو طبقات میں تقسیم نہیں میرے سیدی زیان امت فرمایا کرتے تھے ہم سنیوں کو ناز ہے قوم بٹ گئی علی اور ابو بکر کے نام پر قوم بٹ گئی صحابہ اور اہل بیت کے نام پر ہم وہ ہیں جن کے ایمان کے چیرے کی دونوں آنکھیں منور ہیں ہماری حب صحابہ والی آنکھ بھی منور ہے حب آل حید ہم تو برملا کہتے ہیں کوئی آل بیت کا نام بیچ رہا ہے کوئی شہابہ کا نام کیش کرا رہا ہے لیکن سنی کو ان سہاروں کی ضرورت نہیں سنی تو ایک ہی بات مانتا ہے جو آملہ کے لال کا غلام ہے وہ سنیوں کا امام ہے بولو جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارا خاہ مولا علی ہوں خاہ صدی کی اکبر ہوں خابل علی عبشی سحیب رومی نسبت سے ہے اسی لئے ہم برملا کہتے ہیں صحابہ اور آلے بیت دونوں میرے آقا ہیں صحابہ اور آلے بیت دونوں میرے آقا ہیں کہ یہ پیارے محمد کے تو وہ عطرت محمد کی سنی کوئی تفریق نہیں کرتا سنی صحابہ کو بھی سلام کرتا ہے آل بیت کا بھی اترام کرتا ہے کیوں نہ ہم کریں ان لوگوں نے حضور کی تعلیمات کے نتیجے میں باہم برادری اخوت کا ماحول قیم کیا باہم اعتماد اترام کا ماحول قیم کیا اللہ کی باز نام نحاد انجینئر اور باز نام نحاد محب آل بیت جو صحابہ اور اہل بیت کے اختلافات کو اچھال رہے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ رسول اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں حضور نے تو انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا بامی اعتماد محبت کا اعترام کی رشتی تھی کیوں نہ ہو صحابہ اکرام آج سارے آل بیت کے معبل لوگ جتنی بھی آل بیت کی شانیں بیان کرتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں حضرت حسن نے میرے آقا کے کندوں پر سوار ہوتے آپ توجہ رکھیں حضرت امام حسن حسین کا شرف رہے کہ حضور نے انہیں کندوں پر اٹھایا حضور ان کی سواری بنی لیکن اہل سنت اور جوان اتنا ضرور کریں آپ ان سے پوچھیں کہ آل بیت کی یہ عظمت آج محمد انور پوریشی ہمیں بتا رہا ہے لیکن یہ پہلے کس نے بیان کی اللہ کی قسم آل بیت کے فضائل کی جتنی حدیث ان میں سے کثیر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا آل بیت کی شان ہے صحابہ کی زبان ہے بولو آل بیت کی شان ہے اور بیان کرنے والی صحابہ کی زبان یہ یہ بات کہ حسن نے قریب رضی اللہ تعالی سرکار سواری بنے ہوئے ہیں اور حضرات حسن نے قریب سوار ہیں حضرت عبداللہ بن جابر اس کے راوی ہیں تو میں کہتا ہوں آج دنیا کو اگر علماء بجان کر رہے ہیں کہ حسن سرکار کے کندے کی سوار تھے علماء نے کہوں سے سنا علماء کو یہ شان والا بیان صحابہ کی زبان یہ میں ارز کر رہا ہوں سرکار کے کندوں پر حسن نے قریب ان کی سواری کا بیان کا ان کرنے والا ہے بولو صحابی ان کے بولو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا سرکار سواری بنے ہوئے ہیں حسن نے قریب سوار ہیں لوگوں نے کہا کتنی اچھی سواری ہے شہزاد تمہارے مقدر پر قربان جائیں نبیوں کے سلطان تمہارے سواری ہیں حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے فرمایا لوگوں اگر سواری آلہ ہے تو غور کر انہیں مر آکے بان ہما سوار کتنی آلہ اگر سواری آلہ ہے تو سوار کتنے آلہ ہیں یہ حسنین کی شان ہے اسی رہی ہم کہتے ہیں اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر عبو حسین فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر حسین لیکن امام حسین کی یہ شان بیان کس نے کی بولو صحابی نے بولو کس نے کی سیدہ طیب طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کمال یہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ سیدہ طیب طاہرہ اپنی چال دھال میں اپنے چلنے میں بولنے میں صیرت میں کردار میں رسول اللہ کا عقص تھا جب فاطمہ چلتی تو لوگوں کو رسول اللہ کا چلنا یاد آجاتا جب سیدہ بیٹھتی نشستوں برخواست کرتی حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ سیرت اخلاق کردار میں رسول اللہ کا عقص تھے اب یہ سیدہ کی بہت بڑی شان ہے میرا سوال ہے یہ بیان کس نے کی اللہ کی قسم اگر راویہ دیکھو گے پتہ چلے گا فاطمہ کی یہ شان ہے عائشہ صدیقہ کی زبان حضرت عائشہ نے یہ بات بیان کی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بیان کی آج سیدہ طیبہ کا نام لینے والے حضرت عائشہ کے نام سے جلتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ اپنا مقدر جلاتے ہیں ورنہ فاطمہ کی شانوں کو تو عائشہ بیان کر رہی ہیں میں بات یہ کر رہا ہوں آل بیت اور صحابہ اکرام نے کیسے اختلاف ہو سکتا ہے جب دل جوڑنے والا خدا ہو یہ ثبت پکوانے والا مصطفیٰ ہو کیسے فرق رہ سکتا ہے کیسے اناد ہو سکتا ہے ایسے ایک بہت سی روایات ہیں اگر میں صرف یہی ایک بات لے کر آگے چلوں کہ کتنی آل بیت کی شان کی حدیث سے جب ان کو آپ سند تک پہنچیں گے آج دیکھیں نا کوئی بات موبائل پر ہو وائر وہ کہتے ہیں گی یہ چلی کہاں سے اللہ کی قسم آل بیت کی شان کی اکثر حدیث تجھ تک پہنچیں لیکن پیچھے جائے گا تو تمہیں اصل میں یا صحابی نظر آئے گا یا مصطفیٰ کی صحابی نظر آئے تو جو اب ایک آدمی مجھ پسند نہ کرتا ہو آپ لوگ جو مجھے رسپیکٹ دے رہے عزت دے رہے کیا وہ اس عزت کو بیان کرے گا وہ تو جلے گا چھپائی نہیں اب حضرت جابر نے حضور کو سواری بنے ہوئے میدان میں نہیں دیکھا تھا کمرے میں دیکھا تھا چھپاتے شان لیکن صحابہ نے علی بیت کی شان چھپائی نہیں اللہ لیلان بیان فرمائی یہ باہم محبت کا ثبوت ہے باہم عقیدت کا ثبوت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا اعتم حضرات صحابہ اکرام کیوں نہ آپ دیکھیں آپ لوگ نمازی ہیں مقتدی ہیں حضرت علامہ صاحب وقاس صدیق نقش بندی صاحب دامت برکات امال آپ کے امام ہیں استاذ خطیب ہیں جب حضرت مجھے اٹھ کر ملے گلے لگایا آپ بھی سمجھ گئے ہمارے استاذ ان کا اعترام کر رہے ہیں ہم نے بھی کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان سے بتاؤ جن صحابہ نے آنکھوں سے حسنین کو مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا وہ صحابہ تو ان کر سکتے کچھ اکل سے کام لو جنہوں نے آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا حضرت ابو حریرہ کہتے میری آنکھوں دیکھا حال ہے حضرت حسن کریم آئے حضور لیٹے ہوئے ہیں حضرت حسن کریم حضور کی سینہ نبو پر آ گئے سرکار نے پیار سے قریب کیا اور فرماتے ہیں میری آنکھیں اب بھی دیکھ رہی ہیں زبان مصطفی تھی اور حسن زبان کو چوس رہا تھا حضرت حسن کی یہ شان بیان کرنے والے کاؤں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ایسے ایک نے اگر یہی بات میں کرتا جاؤں میرا ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن پرکٹیکل لائف میں بھی صرف زبانی طور پر آل بیعت کی شانوں کو صحابہ نے بیان نہیں کیا عملی طور عثمان غنی اور جناب عمر اب یہ دونوں بندے خود شان والے ہیں کہ نہیں حضرت عمر کا کیا مقام ہے حضرت عمر کا مقام ہے جو اسلام کی عزت ہیں شان ہیں افتخار ہیں آپ کو مجھے ناز ہے ہم مسلمان ہیں میں کہتا ہوں عمر وہ ہے جس پر تاریخ اسلام کو ناز کیوں پرچم سر عمر کتنے بڑے شان والے میں نہیں کہتا زبان نبوت نے کا لوگو لوکان قادی نبی جن لکان عمر الا انہو لا نبی عبادی او کمہ کال علیہ السلام فرمایا لوگو اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا گویا عمر اتنے کمال کا بندہ اتنے عالی اخلاق و کردار کا پیکر کہ اگر نبوت جاری گئی تو اگلا نبوت کا تاج اس کے سر پر سجتا یہ ہے شان حضرت عمر کی حضرت عثمان زنو رہن یہ قرآن جو آج دنیا پڑھتی ہے اسے لغت قریش پر جمع کرنے والا امت کا محسن کون ہے بولو عثمان بن افان حضرت عثمان کے کتنے احسان ہیں مدینے کی گلی دونوں آ رہے ہیں آگے سے سواری دور سے نظر آئی جب سواری قریب آئی تو دیکھا سواری پر رسول اللہ کے چچا حضرت عباس بن عبد المتر با رہے ہیں سرکار کے چچا جانا رہے ہیں تو ادھر یہ دونوں لوگ بھی سوار ہیں فوراں سواری سے اتر گئے لوگوں نے پوچھا اے عثمان غنی عمر آپ کیوں سواری سے اتر گئے فرمایا دیکھتے نہیں ہو حضور کے چچا آ گئے حضور کے چچا نظر آئے حضرت عمر عثمان سواری سے اتر کر سرا پہ عدب بن کر ہاتھ باند کر کھڑے ہو گئے اور ساتھ کہا اے لوگو ہم اس لئے حضرت عباس کا اترام کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کو لوگوں سے شکوا ہوا تو حضور ممبر پر آئے آپ نے فرمایا لوگوں میں کہوں لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں لیکن محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں اور سنو میرا خاندان آلہ ہے اور جو میرے خاندان کو عذیت دے گا وہ مجھے دے گا اور چچا باپ کا نائب ہوتا ہے گوئے حضور نے اپنے چچا کا اترام کرنے کا حکم دیا اس لئے صحابہ سواریوں سے اتر پر حضور صحابہ اکرام غائط میں کہہ رہا ہوں آپ خود سوچیں آج آپ اور میں ایمانداری سے بتائیں اگر ہم سرکار کو حسنین کریمین کو چومتا دیکھتے تو ہمارے دل میں ان کا اترام پیدا ہوتا کہ نہ حضور حسنین کریمین کو صرف چومہ نہیں کرتے تھے آپ اور میں بھی اپنی اولادوں کو سینے سے لگاتے لیکن بخاری کی الفاظ ہیں حسنین جب آتے نا تو میرے نبی محترم حسنین کو سینے سے لگا لیتے چومہ بھی کرتے سونگا بھی کرتے یا رسول اللہ بچے چومیں جاتے ہیں سونگیں نہیں جاتے فرمایا ہمارے حانتہ یا من الدنیا حسن حسن کو کیوں نہ چوموں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں بولا کیا ہیں میرا سوال ہے حسنین کریمین کی پھول نبوت ہونے نبوت کا پھول ہونے کی یہ بات کس نے کی رما سے پوچھو کس نے کی حضرات حسن کریمین مصطفیٰ کے دل کا چہین آنکھوں کا نور این بڑی شان ہے پھول ہونے یا دنیا میں دو پھول ہونے کی روایت کون بیان کر رہے ہے شان حسن لیکن بیان کرنے والا عمر بن حضرت عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عمر کے بیٹے ہیں سدیس کے راوی بخاری اٹھو امام حسن حسن کی شان کو بیان حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا آج تو آج کے سکالر اور یہ انجینئر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر آل بیت کا اعترام نہیں کرتے تھے مائی صاحبہ کا دروازہ گرا دیا نعوذ باللہ سیدہ کا حمل ضائع کر دیا حاشا وکلہ سفید جھوٹ ہیں اور حضور کی تعلیمات پر یہ اسلام کے دشمنوں کے وار ہیں ان کی اندازوں میں نہ ہوئے ہم پرکتی کلیز کر رہے ہیں اللہ کی قسم آل بیت کی شان جو ہم تک پہنچی ہے وہ بزبان صحابہ اعترام محبت اعترام حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ کو ہی لیجئے یہ بات سامنے آپ کتنا آل بیت کا بچے تھے اب نو دس سال کا ایک بچہ ہے اور ایک وقت کا امیر الممنین ہے دنیا کا امام آدل ہے جس کے جاہو جلال سے بادشاہ کامتے ہیں جس کے جاہو جلال کے سامنے کیسر روم اور کسرہ ایرام خراتے ہیں وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو امام حسین سے کہنے لگے بیٹا حسین بھائی حسین ملا کرو نا بڑے دن ہوئے آپ نہیں ملے پھر درمیان میں دن گزر گئے حضرت امام حسین حضرت عمر کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے شکوا کیا میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے ملنے ملا کریں میں تو ہوگی اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے حضرت عبداللہ بن عمر بھی بڑے شان والے ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے حدیث میں بھی وہ علاق بات ہے میں نہیں چھیرتا انہوں نے کہا آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر میرے سامنے آیا چوکیدار نے روک لی عمیر مومنین اندر مصروف ملاقات نہیں ہو سکتی تو جناب میں تو آیا تھا امام حسین نے کہا آپ مصروف سے ملاقات نہیں ہوئی تو سنیں آپ نے فرمایا اے حسین بن علی عبداللہ بن عمر کی بات نہ کرو اللہ کی قسم میرے نزدیک تو عبداللہ بن عمر سے زیادہ میری ملاقات کا حق دار ہے حسین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر رکھا اور فرمایا مَا اَمْبَتَ اللَّهُ الشَّارَ لَا رُوسِنَا إِلَّا اللَّهُ سُمَّ أَنتُم ہمارے سروں پر یہ عزت کے جو بال ہیں یہ خدا نے اُگائے ہیں لیکن صدقہ محمد مصطفیٰ اُگائے توجہ کریں فرمایا اُگائے اللہ نے لیکن صدقہ تمہارے خاندان کے اللہ انتم مگر تم وہ لوگ ہو جن کے صدقے ہمارے سروں پر یہ عزت کے بال ہے گویا عمر نے کہا آج عمر کی جو کائنات میں بلے بلے ہے حسین یہ تیرے نامے کے صدقے میں ہے حضرت عمر تو زبان حال سے کہ تمہیں پانچ انچرانے نہیں آتے آج لاکھوں مربع میل میں عمر حکومت کر رہا ہے تو یہ فیض ہے آمنہ کے لال کا اور وہ زبان حال کہتے تھی یا رسول اللہ تیری دوستی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ آج جو عمر عمر بلے بلے ہو رہی ہے یہ سب رسول اللہ کا کرم ہے اور آل بیعت کا کرم ہے یہ بات کئی شیعہ کتب میں آئی کہ جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے جو لونڈی آئیں ہماری کتابوں میں یہ بات کم ملتی ہے لیکن ہم ان پر اس لئے پیش کریں گے الزامن کہ ادھر تم حضرت عمر کے کہتے ہو کہ حضرت عمر فاروق ان کا تعلق یا صحابہ کا تعلق علی بیعت سے اچھا نہیں تھا ایران سے جو عورتیں آئیں ان میں شاہ ایران کی پوتی ہیں تھی اگر سے اس روایت سے اختلاف ہے لیکن چونکہ اسے ناصخ تو شیعہ کی دی حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو دی ان کے نکاح میں آئی اب سوال ہے کہ جب ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے تو پھر ماننا پڑے گا اور ان کی کتابوں کے مطابق اسی لونڈی کی اولاد سے امام زین العبدین پیدا ہوئے اور آج دنیا میں جتنے حسین سیدیں وہ سب یہ یاد رکھیں کہ ان کی کتابوں کے مطابق حضرت حسین کریم کے نکاح میں دینے والے انسان کا نام عمر بن پیدا اس سے بڑھ کر اور محبت کیا پھر محبت اور تعلق بامی اعتماد کہ صحابہ کرام بہت رسپیکٹ کرتے تھے اگر یہی بات میں شروع کر دوں حضرت عمر کے پاس بہت سارے وظائف آئے آپ نے لوگوں کو وظائف دینے شروع کیے تو آپ نے حسنین کری میں اگرچہ چھوٹے تھے حضرت عمر کے دور میں لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے منشی کو کہا یہ وظائف کی قیٹہ گری ہے جتنی اسلام میں خدمات زیادہ ہیں یا جتنا رسول اللہ کے قریب ہے ازواج متحرات کو وظائف زیادہ جیے جائیں حضور کے خاندان کو زیادہ دیے جائیں اور جب بات چلی حسنین کو کیا دیا جائے فرمایا حسنین کو بدری صحابہ کے برابر وظیفہ دیا جائے لوگوں نے کہا عمر حسنین بدر کے وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے انہیں بطری صحابہ کے برابر کیوں وظیفہ دیا جا رہا ہے فرمایا اس لیے کہ یہ میرے نبی کے نور این ہیں میرے نبی کے دل کے چین ہیں یہ انداز تھا حضرات صحابہ اکرام کا آل بیعت کی عزت توقیر وقار کا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مشہور جملہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے اللہ کی قسم مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے سے وہ خوشی نہیں ہوتی جو حضور کے خاندان سے صلح رحمی کرنے سے تو یہ صحابہ کا انداز تھا کہ آل بیعت اعزام اب تصویر کا دوسرا روح کہ اگر صحابہ آل بیعت کا اعترام کرتے تھے انہیں آمیت دیتے تھے ان کی عزت مقام وقار کا خیال رکھتے تھے تو کیا آل بیعت بھی صحابہ اکرام سے محبت رکھتے تھے اعترام کرتے تھے یا ان کا کوئی مقام دیکھتے تھے تو اب آئیں سنیں حضرات اہل بیعت کی نظر میں صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے کیا عزت و اعترام ہے دوستان اکرام ای قدر آج عداوت دشمنی میں خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو لیکلیر کیا جا رہا ہے حالان کہ امر واقعہ کیا ہے کہ حضور کے خلیفہ بلا تقریب میں کر رہا ہوں صبح کوئی آدمی کہے نہیں علامات کرم صاحب کر رہے تھے اور وہ شیئر کر دیں اور لاکھوں اس کو آگے لوگ شیئر کر دیں تو کیا حقیقت بدل جائے گی حقیقت نہیں بدل تیسے پیکروں پر اعلان کرنے سے حقیقت یہی ہے کہ رسول اللہ نے خود اپنے مسلے کا وارث صدیق کو نماز کا امام بنا لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو آپ نبی رحمہ صلی اللہ اسی طرح حضرت عمر ان دونوں کی خلافت کے بارے میں آج کل خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو کہنا یہ تین خلیفوں کی خلافت اسلامی کا انکار ہے اور بولا سنی نہیں جانتا کہ اس ایک لفظ میں تیرے عقیدے کو کچلا جا رہا ہے حقیقت مسخ کی جا رہی ہے لیکن ہم کسی کو نہیں چھیڑتے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آؤ سنو افقاق الحق ان لوگوں کی کتاب ہے میں یہ حوال نفرت کے لئے نہیں کہے رہا ہوں آؤ محبتیں بڑھائیں پیار بڑھائیں اور مولا علی کی بات مانیں حضرت علی سے پوچھا گیا ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو حضرت علی کا یہ قول موجود ہے فرمایا ہم آئم آم 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 یہ حضرت علی کا جملہ اے آپ نے فرمایا لوگو وہ دونوں حق کے امام تھے انجھے بولو دونوں سارے بولو دونوں آج لوگ کہتے ہیں بارہ اماموں میں ابو بکر عمر کا نام نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ لوگوں کا نعرہ ہے علی کا نعرہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد حق کے امام ابو بکر اب کوئی بات آ رہی ہے میری سمجھ ہما امامان عادلانے دونوں عدل کرنے والے تھے کانس تہانی انصاف کرنے والے تھے کانالالحق کے دونوں زندگی میں حق پر تھے وما تعلیہ میں علی کہتا ہوں دونوں حق پر دنیا سے گئے یہ ان کے خاتمہ بالیمان کی دلیل ہے اور آگے فرمایا فراہما ہم اللہ تعالی میری دعا ہے اللہ ابو بکر و عمر دونوں پر اپنی رحمتوں کی برسات برسات یہ حضرت علی اب بتائیں حضرت علی کے دل میں حضور سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق عظم کا کتنا مقام ہوگا جب کسی نے پوچھا نہ حال با یات عبا بکرین علی مرتضی کیا آپ نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے اب اشکال تھا نا بعض لوگوں کے ذہنوں میں تھا حضرت علی رسول اللہ کے داماد بھی ہیں چچا ذات بھائی بھی ہیں بھائی بھی ہیں پھر کیے کیسے ہو کہ ابو بکر خلی انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بیعت کر لی ہے تو حضرت علی نے وہ جواب دیا تیرا سنی عقیدہ ظاہر کیا حضرت علی نے فرمایا نام آیا تو ہو ہاں میں نے حضرت صدیق کی بیعت کی ہے اور سن لو جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے نماز میں امام بنا کر ہمارے دین کا امام بنایا ہم نے بیعت کر کے صدیق کو دنیا کا بھی امام مان لیا ہے ہم میں سبحانہ صدیق کیا حضرت علی بیت ایزام صحابہ کرام کی عزت کرتے تھے حق پر سمجھتے تھے آج دنیا میں ستاون اسلامی ملک ہیں لیکن ہماری بیہمتی ہماری دینی کمزوری ہمارا تشتت انتشار افتراء مسلمانوں کا یہ کہ ستاون ملک ہیں اور دنیا میں دو عرب سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ عمر وہ عزت اسلام ہے جس نے قبلہ اول بیت المقدس آزاد کروایا تھا کس نے آزاد کروایا بولو اور یہ سن سولہ اجری کا واقع ہے اب ایک ام ذابطہ ہے ہمارے ملکہ وزیر اعظم صدر باہر جائے تو سینٹ کا چیرمین نائب صدر ہوگا وزیر اعظم اپنا نائب بنائے گا حکومتوں کے طریقے ہیں اگر صدر وقت وزیر اعظم بیرونی دورہ پر جائیں تو نائب بنائے اب شام بیت المقدس میں عزت عمر جا رہے ہیں اب مسئلہ تھا کہ مدینہ میں نائب کس کو بنائیں آپ لوگوں سے پوچھیں جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے عزت عمر گئے مدینہ میں عزت عمر کا قائم مقام کون تھا آج کا دور تو نہیں تھا کہ ہوائی جہاد پر ایک دن میں جائیں آ جائیں قرآنہ زمانہ ہے اونٹ نے اس دھوڑا خچر سواری ہے ایک ماہ جانے پر لگا ایک ماہ آنے پر جتنی بھی مدت لگی نائب کون تھا اگر سچ پوچھو گے تو حضرت فاروق اعظم جب بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے گئے تو مدینہ میں اپنا قائم مقام مولا علی کو بنا کر گئے بولو کن کو بنایا اونچے بولو آپ جاگ رہے میں ایک بات کروں آپ جاگ رہے میں صرف ناروں کا قائم ہوں میں بات سمجھانے کا قائم ہوں حضرت علی مرتضاق اگر آپ کی خلافت بلا فصل ہوتی اور ابو بکر و عمر نے حضرت علی کا حق خلافت مارا ہوتا تو مولا علی کے لیے بڑا یہ سنیری موقع تھا کہ عمر شام چلے گئے مدینہ خالی ہو گیا خود مجھے حکومت دے گئے میں اعلان کروں لوگو حق بحق دار رسید حق حق والوں کے گھر میں آ گیا خلافت ہمارا حق تھا میں خلیفہ ہوں اب عمر واپس نہیں آئے گا جیسے نواز شریف باہر جائے تو پھر مشرف صاحب قفضہ جمع لیں اگر اختیار ہوتا تو مولا علی خود کہتے خلافت میرا حق ہے عمر یا نہیں ہے لیکن حضرت عمر کے آنے تک مدینہ میں حضرت عمر کی نیابت مولا علی نے کی نمازیں پڑھائیں فیصلے کیے حکومت کا نظام چلایا حضرت عمر واپس آئے تو نے نظام حکومت واپس کیا گویا مولا علی نے بتا دیا لوگو اسلام کے دشمنوں کی بات میں آنا میں علی عمر کا نائب بن کر بتا رہا ہوں عمر کی خلافت بھی حق ہے میری نیابت بھی حق ہے یہ تھا باہمی اعتماد یہ تھا باہمی محبت باہمی ایک دوسرے کا تقدس ایک دوسرے کا اترام کرتے تھے محبت تھی حضرت آلِ بیتِ اعزام بھی ماز اس لیے کہ یہ رسول اللہ اور یہی ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں لوگ بعض آج کہتے ہیں جی ہم گھار والوں کو مانتے ہیں تم سنیدار والوں کو مانتے ہو میں نے کہا گھر در کی تقسیم ختم ہے آمنہ کا لال تو ساری کائنات کا رسول ہے حضور ہیں رسول کے نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِللَّهِ لَزِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ مصطفیٰ لِلَا عَبْدِ لِي أَكُونَ لِلْعَالَمِينَ مصطفیٰ تو ساری کائنات کے رسول ہیں یہ گھر در کی تقسیم میں آہلِ بیعت سے صحابہ کو ڈیگریٹ کرنا یہ اسلام کے دشمنوں کی تفریق ہے ہم تو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ سنیوں کا سردار کسی رہے میں کہتا ہوں عبو بکر عمر کو شاہوں یا عثمان و حیدر کو میرے مخدوم ہیں سب آقا تیرے چاہنے والے کہ یا رسول اللہ جو بھی آپ کا چاہنے والا ہے وہ ہمارا امام ہے اور یہی کنسہ پہلے بیعت کا تھا کہ جنہیں مسلح مصطفیٰ نے دیا مسلح مصطفیٰ نے ابو بکر کو دیا علی نے کا خلافت ہم نے دے دی حضرت عمر کو نائب حضرت ابو بکر نے بنایا مولا علی خود نائب بن کر بتا رہے ہیں عمر کی اور ہماری بات ایک ہے عمر اور ہماری بات ایک ہے کتنے ایسے زندگی کے معاملات ہیں بامی اترام تقدس اور صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کی قسم آلِ بیعت صحابہ کی محبت کے بارے میں اتنے حساس تھے آج ہمارے بات سننی کہلانے والے لوگ دینی حوالے سے وہ غیرت اور حمیقیت کی کمی کا اظہار کر ان کے موں پر صحابہ کی تووین ہوتی ہے کیونکہ اتنے دی ہم اتحاد کے روادار ہیں میں نے کہا اتحاد کے ضرور روادار ہیں ہم کسی کو چھیڑتے نہیں لیکن اپنا عقیدہ چھوڑتے نہیں اور ہمیں آلِ بیعت نے کیا سبق لیا کشف الغمہ فی معرفت العیمہ ایران کی چھپی ہوئی عربی کتاب ہے اور حضرت امام زین العبدین شہیدِ کربلا کا دربار ہے آپ کے پاس عراق سے لوگ آئے ہم جناب عراق سے آئے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں امام زین العبدین نے ملاقات فرمائی بات چلتی گئی جب بات چلتی چلتی آگے بڑھی تو انہوں نے کہا اے امام حسین کے بیٹے آپ کا کیا خیال ہے ابو بکر عمرہ رثمان کے بارے آپ کیا کہتے ہیں آپ غور کریں جب انہوں نے کہا آپ ان تین صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو واقعہ کربلا کے اینی شاہد امام زین العبدین امام حسین کے بیٹے نام ہے علی عوصت بن علی عوصت بن حسین زین العبدین لکب ہے حضرت امام زین العبدین اٹھ کر بیٹھ گئے اپنا تکیہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے فرمایا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اللہ نے قرآن میں تین گروہوں کی تعریف کی ہے ایک مہاجرین کی ایک انسار کی ایک ان کی پیروی کرنے والے یہ گیاروے پارے میں وَالصَّابِقُونَ الْأَبَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ الَّذِينَتْ الَّذِينَتْ تَبَوْهُمْ بِحْسَانِ اس آئیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا آپ نے فرمایا کیا تم مہاجروں میں سے ہو کہنے لگے ہم نہیں ہیں فرمایا کیا تم انساریوں میں سے ہو کہنے لگے ہم انساری بھی نہیں فرمایا تم نے کہا ہم مہاجر بھی نہیں ہم انساری بھی نہیں اور جب تین شہابہ کے بارے میں شک رکھتے ہو سنو حسین کا بیٹا کہتا ہے تیسرے گروہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں یعنی تیسرا وہ گروہ جس کی اللہ نے تعریف کی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور امام زین اللہ بدین غصے میں آگئے اور انہیں فرمایا اخرجو عنی فعل اللہ بکم میری محفل سے دفعو جاؤ نکل جاؤ اللہ تمہارا ستیاناز کرے یہ ہے اہل بیت کے دل میں صحابہ کا اعترام کہ جو صحابہ کے بارے میں شب و شبہ کا شکار ہو کر حضرت حسین کریم کے بیٹے امام زین اللہ بدین کریم سے پوچھتا ہے صرف آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ سمجھ کہے فی قلوبہ مردن یہ اندر سے بیمار ہیں آپ نے پھر جواب دیے فرما ہے میری بارگاہ سے نکل جاؤ اللہ تمہارا ستیاناز کرے کیا تم تین صحابہ کے بارے میں شک کرتے ہو ایک آدمی نے امام زین اللہ بدین سے سوال کیا اچھا بس ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے میرا خیال یا تو آپ تھک گئے ہیں کیا خیال ہے تھک تو نہیں گئے امام زین اللہ بدین سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مسجد نبی میں وہ بندہ کھڑائے امام زین اللہ بدین سے پوچھنے لگا کہ ابو بکر عمر کا رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام تھا حسین کے بیٹے نے کتنا پیارا فطری جواب دیا فرمایا قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا جو آج مقام ہے وہی زندگی میں بھی آج کیا مقام ہے ابو بکر عمر کا میرے مصطفی کریم سارے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے گھار سے لے کر میرے ممبر تک یہ ٹکڑا اب دنیا کا ٹکڑا نہیں یہ جنت کا باغ ہے آپ کا مئمان آنے لگا میں نے آنا تھا حضرت رہ راستے میں چونے لگوائے دوستوں کو پتیاں دی ملانا صاحب پر نچھاور کریں ہاں ہاں میرے کریم نے فرمایا من کانا یؤمنو باللہ والیوم الاخرے فالیو قریم زیفہ ہو اپنے مئمان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے میرا آپ کا مئمان آئے ہم چوننا لگائیں گے ہم کلیاں راستے میں بچھائیں گے ہم کالین بچھائیں گے میں کہتا ہوں کیوں میرے نبی کے ممبر سے لے کر حجرہ آشا تک یہ ٹکڑا جنت کا باغ ہے وجہ یہ ہے تیرا میرا پیارہ آئے ہم راستے سجاتے ہیں غور سے سنیں پانچ ٹائم آمنہ کا لال وہاں سے چل کر ممبر تک آ کر نمال پڑھاتے ہیں مصطفیٰ کے رب نے کہا حبیب لوگوں کے یار آئیں راستے سجیں ہم تیرے تلوان والی جگہ کو دنیا نہیں رہنے دیں گے جنت کا باغ بنا دیں زندہ ہمارے میرے حبیب پانچ ٹائم تم حجرہ آشا سے نکل کر جن راہوں پر نمال پڑھانے آتے ہو اب وہ دنیا کے چکڑے نہیں رہے اعلان کر دو ما بین بیٹی وممبری روزہ تم مریاز الجنہ میں نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں پڑھی میرے ذین میں تھا اگر یہی حدیث ابو بکر عمر کی شان کے منکروں کی کتابوں مل جائے تو سونے پر سو آگا میں تلاش کرتا رہا ملا یا حضر حلفقی یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے میں نے کہا میں نفرت کے لیے یہ نام نہیں لے رہا میں تو نام لے رہا ہوں سیدی زیال امت کی بات کرنے کہ آؤ نفرتیں مٹائیں محبتیں بڑھائیں بولو نفرتیں محبتیں بڑھائیں تو ملا یا حضر حلفقی اس کے اندر امام جعفر صادق کا بیان میں نے خود آنکھوں سے پڑھا آپ بھی ملا یا حضر حلفقی نٹ پر چیک کر لیں وہاں موجود ہوگی شاید حضرت امام جعفر صادق جن کے نام کو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ اے ابو عبداللہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ریاض الجنہ ہے جنت کا باغ آپ نے فرمایا ہاں سچ ہے میرے نانا جہاں سے گزرتے تھے وہ جنت کا باغ بن گیا عالی حضرت نے کہا تھا اس طرف منبر کا نور اس سمت روزے کی بہا ایک طرف منبر کا نور اور اس طرف روزے کی بیچ میں جنت کی پیاری 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 جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں امام جعفر صادق بھی کہتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور امام زہنالہ بدین نے پوچھنے والے کو کہا جو ابو بکر عمر کا آج ہے نا حضور سے مقام وہی زندگی میں تھا ایک یہ بات کی زندگی میں بھی ساتھ تھے باپ نے یہ بات کی زہنالہ بدین نے کہ ابو بکر عمر ایسے ہی حضور کے ساتھ تھے تو امام زہنالہ بدین کے پوتے امام جعفر صادق نے بتایا دنیا والو ابو بکر عمر کے بارے میں زبان نہ کھولنا وہ تو جنت کی پیاریوں میں آرام کر رہے ہیں کیا موقع درہ سیدی کو فاروق کا کیا موقع درہ سیدی کو روک کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے اللہ آپ کو اور مجھے بھی ریاض الجنہ کی آدری نصیب کرے ذکر اعلی بیعت کا صدقہ ذکر صحابہ اکرام کا صدقہ اللہ ہمیں بھی مدینے کی آدری نصیب ریاض الجنہ میں آج کل ایپ پر ٹائنگ ملتا ہے دو نفل پڑھنے دیتے ہیں اس سے پہلے جسے زیادہ ٹائم ملتا نا ریاض الجنہ میں اتفاق ایسا الحمدللہ کئی مرتبہ حاضری ہوئی ہے میری ایک مرتبہ ہم حاضری اندر گئے نا تو صفائی کرنے والوں نے صفائی کے بانے جمع بلا کر دی سوہ گھنٹہ ہم ریاض الجنہ میں آگئے ہیں اب جب ہم باہر آئے ہم لوگوں کو بتاتے یار ہم سوہ گھنٹہ اندر رہے ہیں وہ نہیں مانتے تھے لیکن ایکچولی بات تھی میں خود آذر تھا تو میرا سوال ہے اے مصطفیٰ آباد والوں لاہور والوں اگر آگئے کا آدمی سوہ گھنٹہ ریاض الجنہ کے ظاہر میں رہے اپنی مقدر پر ناز کرتا ہے اس ابو بکر عمر کا عالم کیا ہے جو پہلے دل سے جب ہیاں ڈال کر آرام ہم نہیں کہتے زین العابدین کہہ رہے ہیں لوگوں جیسے آج ہیں رسول اللہ کے قریب ہیں بس میں بات کلوج کرنا چاہتا ہوں کس قدر حضرت علی بیت اللہ کی قسم آج جو صحابہ کے ایمان پر شان پر شک کرتے ہیں ان کا اپنا ایمان خطرے میں ہے ورنہ ان کے ایمان کی گوائی مقام کی گوائی یہ روایت جو اب میں بیان کر رہا ہوں یہ شیعہ سونی دونوں مزاج کی کتب میں موجود ہیں اور روایت یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم شہید ہو گئے اور حضرت فاروق اعظم کو کفن پینا دیا گیا آج مدینہ سوگوہر ہے اسلام کی عزت چلی گئی اسلام کا وقار چلا گیا اسلام کی بہار چلی گئی آج لوگ غمزت آئے حضرت عمر کے گھار میں تازیجت کے لیے لوگ جمع ہیں ہماری کتابوں میں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس شیعہ کو تب میں راوی ہیں حضرت جابن بات ایک ہی کہتے ہیں لوگو رش تھا حضرت عمر کو کفن پینا دیا گیا ایک آدمی پیچھے سے آیا رش کی وجہ سے اس کے موں پر چادر ہے پہچانا نہیں جارا لوگوں کو ہٹاتے اٹاتے حضرت عمر کی چار پائی کے قریب آئے اور آ کر سسکیاں بھر کر رونے لگے اور کہنے لگے فرمایا لوگو مجھے اللہ کی قسم کہ یہ یہ جو آج کفن پہنے ہوئے میرا دل چاہتا ہے جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اس کفن والے بندے جیسے عمل میں لے کر اللہ سے ملاقات کر رہا ہے صحابہ نے کان اٹھائے توجہ کی یہ اتنا بڑا جملہ کون بول رہا ہے حضرت عمر کے آمال پر رسک کون کر رہا ہے حضرت عمر کو آخری کون ریگار دے رہا ہے کہتے ہیں لوگو جب انہوں نے موں سے کپڑا ہٹایا جو کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ کی قسم خدا کی پوری دھرتی میں کسی بندے کے عمل میرے لیے قابل رشک نہیں کہ میں اس جیسے عمل لے کر اللہ کو ملوں مگر یہ کفن والا آدمی اس کے عمل مجھے پسند ہے کہ میں اس جیسے عمل لے کر جاؤں وہ کون تھے وہ مولا علی تھے مولا علیؑ جاؤں اس کفن زیادہ آدمی جیسے عمل لے کر جاؤں یہ وہ حقیقت ہے کہ صحابہ کے دل میں آلِ بیعت کا اطرام تھا قسمت ہی ہے اللہ نے انہیں یہ اچھا محبت بھرا الفت بھرا نفرتیں مٹانے والا محبتیں بڑھانے والا عقیدہ دیا ہمارا تو کلندرِ لہوری دعا بھی مانگتا ہے تو مولا علیؑ اور صدیق کو ملا کر دعا مانگتا ہے مثلا اقبال ایک جگہ کہتا ہے کہ ذرہِ اچھا علیؑ ازہاک طلب ہم تو دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ مولا حضرتِ صدیق علیؑ والا سوز دے آپ کو شاید فارسی سمجھ نہ آئی ہو ارادت و محبت سے منور ہیں اقبال کہتا ہے یا اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے دعا کریں جب آپ پر میں آنکھیں بند کریں تو ہمارے شفی مولا علی بھی ہوں حضرتِ صدیق بھی ہوں وما علیؑ اللہ